اسلام علیکم و ناظرین آج ہم بات کریں گے کرونا وارث کے حوالے سے کیونکہ یہ دنیا کے 190 سے زائد ممالک میں پھیل چکا ہے اور آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان بھی اس کا پہلا کیس آیت اس کے بعد یہاں پر جو فیس ماس تھے ان کی قلت پڑ گئی زہراندوزوں نے ان کو زہراندوز کرنا شروع کر دیا اور جو ہینڈ سینٹیزر تھے ان کی بھی قلت پیدا ہو گئی اور جو 100 ایبل کی جو ایک بوٹل تھی جس کی قیمت 70 سے 80 روپے تھی وہ اب تقریباً پانچ سو روپے کے قریب مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے تو آج ہم آپ کو بتانے کوشش کریں گے کہ آپ گھروں میں بیٹھ کر کس طرح سے آپ خین سینٹرزہ بنا سکتے ہیں اور کرونا وارث جیسی جو وبا ہے اس سے آپ جان چھوڑوا سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے صاحب موجود ہیں ڈاکٹر بشیر احمد صاحب پروفیسر مایکرو بیالوجسٹ اتنیشنل اسلامی انیورسٹی اسلامباد انہوں نے پی ایش ڈی کی ہے کاریدن انیورسٹی سے اور ان کی جو ریسرچ ہے وہ کنیڈا سے ہے جبکہ ان کا پوسٹ جو ہے وہ انگریڈا سے ہے صرف بہت بہت شکریہ میں بک دینے کا ڈاکٹس اپ سب سے پہلے تو آپ آج عوام کو بتائیں کہ عوام کر بیٹھ کر ہینڈ سینٹیزر کیسے بنا سکتی ہے یہ کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے یہ بلکل ایسے یہ جیسے کچن میں آپ کو کوئی چھوٹی سی کوئی ریسی بھی پرپیر کر کے پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو ہینڈ سینٹیزر بیسیکلی چند ایک چیزیں آپ نے صرف مکس کرنی ہے ایتھانول ہے یہ آپ تقریباً سیونٹی پرسنٹ لے لیں ہائیڈروجن پر ایکسائیڈ ٹو پرسنٹ لے لیں گلیسرین ٹھری پرسنٹ لے لیں اور اگر آپ کے پاس یہ جل فارم میں لانا ہے تو آپ اس کو الویرہ جل ڈال دیں اور ایک اور کیمکل جیلٹنائزیشن کے لئے ایڈ ہوتا ہے تو اسے ایک تو کاسٹ بڑھ جاتی ہے دوسرے اسے ٹاکسی سیٹی ہے میں نے وہ آوائیڈ کی ہے تو اس لئے میں نے صرف نیچرل جل الویرہ صرف سجیسٹ کی ہے اگر آپ اس کو جل فارم میں لانا کی بجائے سپریف فارم میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں روز وارٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا سمپل ٹیپ وارٹر اس کے اندر انکلوڈ کر سکتے ہیں بلکل اس کی جو کانٹیٹی اور پرسنٹیج ہے وہ میں نے یہاں پر منشن کی ہوئی ہے جتنی الویرہ جل ڈالنی ہے اس کے بجائے آپ پچیس پرسنٹ اس کا وارٹر ایڈ کر دیں گے تو اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کیسے کیسے پرپیئر کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ چاروں کنٹینٹس جیسے یہاں پر گیون ہے جن میں سے یہ روز وارٹر میرے پاس پڑا ہے ایتھانول ہے یہ ایبسولوٹ کنسنٹریشن میں پڑی ہے ہائیڈوجن پر اکسائیڈ ہے اور گلیسرین ہے گلیسرین آپ کو چھوٹی پیکنگ میں اس طرح سے بھی ملتی ہے یہ ہنڈر ایمل کی تقریبا یہ ہنڈر گرام میں بھی اگر آپ سیمی سالڈ فارم میں ہے تو آپ گرام میں اس کو لکھتیں گے تو اس فارم میں یہ ملتی ہے اور اس کو آپ نے صرف مکس کرنا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے اور جو اس سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے میں نے چیزیں وہ صرف گائیڈ لائن سے ریلیٹڈ ہیں جو WHO کی گائیڈ لائن ہے اس سے کم یا زیادہ کونٹیٹی یوز کریں تو کیا ہو سکتا ہے سب سے امپورنٹ چیز ہے کہ خدا نہ خاصتہ آج کل جس طرح سے انوارمنٹ ہے لوگوں کو بہت زیادہ الرجیز ہیں الرجیز اور ٹاکسیسٹی یہ بہت بڑا ایک ایسا اسپیکٹ ہے جو آپ ہیومن کے اوپر یا مطلب ہے کہ ٹیسٹنگ نہیں کر سکتے میں ہمیشہ یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ جو اگزسٹنگ پروٹوکولز ہیں WHO پر صرف ان کے ساتھ کنسسٹنٹ رہے کسی صورت بھی ان سے آپ ڈیوی ایٹ نہ کریں بہت سرے لوگ سپریٹ کو یا باقی بہت سارے کیمیکلز کو یوز کر کے کر رہے ہیں آئی ریکویسٹ کے ان کو آوائیڈ کریں کیونکہ یہ سجیسٹڈ نہیں ہے میکسیمم آپ یوز کرتے ہیں تو آئیسو پروپینول یوز کر لیں انسٹیڈ آف ایتھانول اگر اس کو یوز کرنا ہے تو اس کی کنسٹریشن آپ نے سیونٹی پرسنٹ کی بجائے سکسٹی پرسنٹ کر دینی ہے وہ تھوڑا سا اس سے پنجینٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ اس کی فارمولیشن کا جو میتھڈ ہے جو آپ نے پرپیر کرنا ہے تو ہم تھوڑی سی فارمولیشن اس کی پرپیر کرتے ہیں میں نے دو آئیٹم آلڈی مکس کی ہوئے بھی ہیں تو یہ صرف سیونٹی ایمل اگر ون ہنڈرڈ ایمل بنانا ہے یعنی کہ اتنی کونٹیٹی بنانی ہے اگر اتنی کونٹیٹی بنانی ہے تو اس کے لیے سیونٹی ایمل تقریبا آپ ایتھانول لے لیں ہم طرح صاحب ناظرین کو بتا دیتے ہیں کہ اس کی اس وقت مارکیر میں جو قیمت ہے ہنڈرڈ ایمل کی وہ تقریبا پانچ سو روے ہے اور دارت صاحب اس کا ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ گھر بیٹھ کر ہنڈرڈ ایمل کا ہنڈرڈ ایمل کا ہنڈرڈ ایمل کیسے بنا سکتے ہیں اس میں میں نے آلڈی یہی والی پرسنٹیج ہائیڈروجن پر ایکسائیڈ اور گلیسرین یہ مکس کر لی تھی کیونکہ میرے پاس اس اصمال والا وہاں پہ وہ کمپونٹ میں پریزنٹ نہیں تھا اب میں صرف یہ مکسنگ کی ہے اور کوئی نیا کام نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے مکسنگ ہے بالکل اور صرف اس میں ہم اگر کوئی مکسیمم ایڈ کر دیتے ہیں تو جیل کو ایڈ کر لیتے ہیں فار ایزامپل اس کے گردی کوالٹی ہے اچھا اس کے میں میرے کر لیتا ہوں اسی میں آلو بیرا جیل کو میں نے پچیس پرسنٹ اس کے لیے ڈالنا ہے تو ہم اس کو ڈریکٹ لی اس کے اکارڈنگلی کر لیتے ہیں اس کی میں پچیس پرسنٹ یعنی کہ پچیس ایمل ٹھیک ہے یہ لے لینے جا رہا ہوں اگر آپ اس کو سیمی سالٹ فارم میں کرسر کرتے ہیں تو یہ ویٹ بائی ویٹ کے حساب سے یہ تقریبا پچیس گرام بن جائے گی بلکل صحیح آپ اس کو چونکہ ہم نے فارمولیشن آگے لیکوڈ بنانی ہے تو اس وجہ سے میں پچیس ایمل کہہ رہا ہوں اس کو تو آپ ان کو اگر آپ اس کے اندر مکس کر دیں اگر یہ اس میں چلی جاتی ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ ایڈر ویز زیادہ سے زیادہ جو اگر احتیاط آپ کر سکتے ہیں تو اس میں گلاوز پہن لیں ٹھیک ہے ہم لوگ لیب میں یوز ڈو ہوتے ہیں اس وجہ سے کیمیکلز کا وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ احتیاطاں گلاوز ضرور ایڈ کر لیں اس میں ایک چیز ہے کہ اگر آپ اس کو کسی کلوز کنٹینر کے اندر مکس کر کے کافی زیادہ شیک کر لیں گے تو یہ گے ہومجنائز ہو جائے گا پلللکل یہ والا جو میرے پاس پرپیرڈ ہے رہا یہ والا ٹھیک ہے اگر آپ اس کو ہاتھ پہ لگا کے دیکھیں تو یہ ہینڈ سینٹائزر اسی کمپوزیشن میں یہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس طرح سے آپ اس کو لگا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہینڈ سینٹائزر جو پرپیرڈ فارم میں آلڈی پریزنٹ ہے یہ مارکٹ جو آج کل ہونڈ سینٹائزر اس میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کافی سارا پانی مکس کرتے ہیں ایتھانول میں ٹھیک ہے اور وہ اسے مکس کر کے نہ دے دیتے ہیں کہ یہ ہینڈ سینٹائزر ٹھیک ہے اصل جو مسئلہ ہے ان کے اندر یہ باقی کانسٹیچوئنٹس موسیل ہوتے ہی ہوتے نہیں ہیں اور اس کی جو قولٹی بھی ہوتی ہے وہ اس کا بہت ایشو ہے اور جو ایتھانول ہے یہ والی جو مارکٹ میں ابھی مل رہی ہے یہ لکھا ہوا کئی بار ابسولوٹ ہوتا ہے وہ آدھی گراہ کے دبل بنائی ہوتی ہے کونٹیٹی اور اس کے اندر مکس کر کے اس کو ففٹی پرسنٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی جو ایگزیکٹ ایکٹیوٹی ہے یا اس کی جو ایگزیکٹ سمجھ لیں کے ٹائمنگ ہے وہ کم از کم چار گھنٹے کے لیے یہ ایک بار لگایا وہ سفیشنٹ ہوتا ہے چار گھنٹے تک چار گھنٹے تک چار گھنٹے تک اگر گھر پہ آئے تو صرف آپ سو سابن سے آت دونے بیس سے تیس سیکنڈ کے لیے سابن لگا رہنے دے اس کے اوپر یا دو بار اس کو واش کر لے لیکن یہ ہے کہ بیس سے تیس سیکنڈ کم از کم وہ رنزنگ یا اس پروسیجرز میں سے آپ کا ٹائم گزرے یہ والا جو ہے نا یہ ہنڈی فارم ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے مثلا آپ گاڑی پہ ہیں آپ نے سٹیرنگ کو ٹچ کیا ہے اس کے بعد آپ جب مطلب ہے کہ اتریں گے تو یہ لگا لیں یہ لگا لیں بیٹھتے ہوئے اس ٹائم پہ یہ لگا لیں ٹھیک ہے تو ہنڈل کو آپ نے مطلب ہے ٹچ کیا ہے بیٹھ رہی ہے کہ جس طرح سے یہ میرے پاس سپنے باٹل ہے نا ٹھیک ہے اس طرح سے سینٹائزر پہلے بنا کر رکھ لیں یہ جو ہنڈ سینٹائزر ہے یہ ہے لیونگ سرفیس کے لئے اوکی لیونگ سرفیس کے لئے اس کے اندر جو سینٹائزر آپ پرپیر کریں گے وہ آپ بے شک ڈس انفیکٹنٹ بنا لیں تو اس میں بلیچ سلوشن ایڈ کر لیں ٹھیک ہے اور اس کو جب یہ سرفیسز ہیں ان کے اوپر لگانے کے لئے بلیچ سلوشن ایڈ کریں اگر سینٹائزر ہی اس کے اندر پرپیر کرنا بے شک ڈٹول کے دو ڈکنے ڈال کے باقی پانی بھر کے آپ گاڑی کے ہنڈل کے اوپر سپریے کریں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ چھوٹا سا ہی ہمارا سمجھ لیں اچھا اس میں اگر کوئی چیز اور ایڈ کرنا چاہیں تو خوشبو ایڈ کر سکتے ہیں جیسے گھر میں اتر ہوتے ہیں یہ اتر ہیں اسنشل آلز ہیں یہ موتیئے کا ہے آپ اس کا اگر وہ دو تین ڈراب کر دیتے ہیں تو ایسے ہی خوشبو اس کے اچھی ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اگر یہ ایتھانول اس کی جگہ ایسو پروپینول والا بنایں تو اس دارہ پنجنٹ سمیل ہوتی ہے اچھی نہیں لگتی ہے لوگوں کو چھینکے آتی ہیں تو اسے آوائیڈ کرنے کے لئے آپ اس کے اندر خوشبو ایڈ کر لیں ابھی آپ کا جو آپ کا ہنڈس انڈرزت یار ہو گئے ہیں اب آپ خلال صاحب اپنے جو دکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ اس اس کے پر کسٹ کتنے آرہی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کسٹ مارکیٹ میں تو ہنڈر ایمل جو آپ پانچ سو قریب بکری ہے وہ بسکلی یہ والا جو ون ہنڈر ایمل ہے اس ٹائم پہ اس کی کسٹ تقریبا ساڑھے چودہ سو روپے یہ سو چالیس روپے بنتی ہے اپروکسیمیٹ ایک سو چالیس روپے اگر آپ نے سپری باٹل بنانی ہے یا پھر کوئی اچھی اچھی فینسی باٹل ساتھ ایڈ کرنی ہے تو اس کی دس پندہ روپے کسٹ ایڈ کر دیں اس کے اوپر اگر ہم ایک لیٹر یہ پرپیر کرتے ہیں تو ساڑھے چودہ سو روپے کی تقریبا تیار ہو جائے گی تو یہ سمجھ لیں کہ ون ہنڈر ایمل کا پرپیر کرنے کے لیے ون فارٹی روپیز میں یہ تیار ہو جائے گی اچھا ون فارٹی روپیز میں ٹھیک ہے مطلب آپ چودہ سو روپے لگا کے آپ اس طرح کی ون ہنڈر ایمل کی ون تھاؤزن ایمل کی وہ بنا سکتے ہیں ون تھاؤزن ایمل کی آپ بنا سکتے ہیں اچھا یہ اکثر یہ نا کہ لوگوں کو جو بڑا پرابلم ہوتا وہی ہوتا ہے کہ یہ جو کیمیکلز بارا یہ لائیں کہاں سے تو یہ کہاں سے لائے جا سکتے ہیں یہ تو کامن سا کوئی سے اگر آپ میڈیسن سٹور سے جائیں گے تو میڈیسن ملیں گی آپ سبزی والے سے سبزی لائیں گے تو یہ کیمیکل سٹور سے ملیں گی جو جتنے چھوٹے سٹیز ہیں وہاں پہ کیمیکل سٹور ہیں تو یہاں پہ جیسے پنڈی صدر میں گکھٹ پلازا کے بیک سائٹ پہ جو پورا بازار ہے وہاں پہ بہت بڑے بڑے سائنس سٹور ہیں ایون یہاں پہ ہم لوگ مطلب ہے کون سے سامان مگواتے ہیں جہاں پہ بھی بارٹریز ہیں وہ لوگ جو سامان مگواتے ہیں وہ کیمیکل سٹور سے مگواتے ہیں تو لوگوں کو جو اس وقت مسئلہ ہے وہ اس کی اویرنیس کا ہے کہ کیمیکلز مگوائے کہاں سے جا سکتے ہیں اور دوسرا جو بڑا سب سے بڑا جو ریجن ہے جو سیونٹی پرسنٹ تقریبا اس میں ڈال رہا ہے ایتھا نول ہے تو یہ ڈسٹلری سے اس وقت مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ اگر ایکشن لے تو ایکسائز والے اس کو ریلیز کروا کے دے سکتے ہیں ویسے پاکستان میں یہ بین ہوتا ہے تو اس کو یہاں پہ سیل نہیں کر سکتے تو ان کو پرمٹ بنوانا پڑتا ہے تو یہ ایکسائز والے خود وہاں سے خرید کے مطلب پبلک میں رکھوا دیں اور ان کو مطلب ہے یا جیسے انجیوز ہیں کل میں نے ون ون ٹو ٹو والوں کو بنا کے دیا ہے پچاس لیٹر اور اس سے پہلے ایک اور بنوا کے لے کے گئے تھے میں نے سامان اپنا اور میں نے ان کو پرپیر کر دیا تو ایسے یہ مطلب ہے کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کو صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اویرنیس کا مسئلہ ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر کسی لیول پر اگر 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 سے رابطہ کرے تو آپ کے خیال میں اگر پراپر کام کیا جائے تو یہ جو سینٹیزر کا مسئلہ اس کو حل کیا جا سکتا ہے بڑے آسانی سے بہت آسانی سے یہ میرے خواہل ہے کہ اس کے تمام انگریڈینٹس یہ شارٹ بھی نہیں ہو رہے اور ماشاءاللہ یہ سب کچھ پاکستان کے پاس بہت بڑی کپیسٹی ہے ایتھرنل پروڈکشن کی اور اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے جہاں تک مجھے کنٹیکٹ کرنے کی بات ہے میں ہلڈی لوگوں کو فری آف کاسٹی پرپیر کر کے دے ہوں مطلب ہے کہ میں اپنی کوئی اس میں پروفٹیبلٹی نہیں رکھ رہا جتنی کاسٹ آتی ہے وہ کاسٹ مطلب ہے کہ جاتے ہیں ایسے ہی جیسے آگنیزیشن ہیں تو وہ میرے پاس کیمیکلز لے ہم ان کو پرپیر کر کے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے کل جو مجھے کنٹیکٹ کیا ہے اس ایسی والو نے کیا ہے تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں تقریباً چودہ سو لیٹر بنا کے دے دیں ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے آج وہ میرے خیال کے لے کے آئیں گے سامان یا کسی ٹائم پہ ہم لوگ کل اس کو پرپیر کریں گے لی بارٹری میں ٹھیک ہے تو مطلب جو لوگ آپ سے ہیں جو اداری آپ سے رابطہ کر رہے ہیں آپ ان کی حلب کر رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ اگر حکومت اگر اس کو اس لیول پہ کرنا چاہے اگر تو آسانی کے ساتھ یہ جو ایک پرابلم بنا ہے سینٹیزر کا مارگیر میں جو ذخیر انتوزوں میں وہ ختم ہو سکتا ہے بڑے آسانی سے بہت آسانی سے اگر اس کو اگر انجیوز آگیا ہیں کچھ انویسٹرز آگیا ہیں ٹھیک ہے وہ رام ٹریلز لے کے ہمارے سے پرپیر کروا کے لوگوں میں ڈسٹیبیوٹ کر دیں تو تب بھی یہ ایسی معاملہ حل ہو جائے گا ماملہ حل ہو جائے گا لیکن ایک اور آخری سوال وہ یہ ہے کہ جب ہم گھروں میں جب داخل آتے ہیں تو ذہر انسان کو بتا نہیں ہوتا کہ باہر کہیں سے وارث منتقل ہو گیا ہو یا ہو بھی سکتا ہے تو اس کے لئے ہمیں صرف ڈیٹول اور پانی کے استعمال کرنا چاہئے نہیں نہیں آپ آتے ہی جب آپ گھر میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو آتے ہی کہا کہ اپنا ہاتھ دھولیجئے آپ نے ہاتھ دھولیجئے پھر اس کے بعد آپ نے کسی سے ملنا نہیں ہے گھر میں آپ دور سے سلام کہہ لیں اور اس کے بعد آپ نے آپ کو کوشش کریں کہ کچھ دیر تک مطلب ایک لوگوں میں مکس ہونے کی بجائے مطلب ایک ایسولیٹڈ پلیس پر رہیں کچھ ٹائم کے لئے ٹھیک ہے اور جب آپ نے ہاتھ دھولیجئے کوشش کریں کہ کپڑے چینج کر لیں سیپریٹ جگہ پہ کپڑے چینج کر لیں تو سب سے بیسٹ ہے اگر آپ فریکونٹلی باہر آجا رہے ہیں تو آپ نے کنٹینمنٹس ہر صورت مینٹین رکھیں یہ بلکل ایسے آپ نے پوری بائیو سیفٹی اسٹیبلش کرنی ہے جس طرح لیبارٹری میں ہوتی ہے آپ نے سسائیٹی میں اسٹیبلش کرنی ہے ٹھیک ہے یہ بائیو سیفٹی سٹینڈرز آپ نے ایڈیپٹ کرنے ہیں سسائیٹی کے لئے ٹھیک ہے ڈاکٹر مشیل صاحب آپ کا بہت بہت شکرہ ڈاکیو بری مچ ڈاکٹر مشکریات شکریات ڈاكٹر بیشرف ziemlich 低 ڈاکٹ رویہ step Digital ڈاکٹر عشت ڈاکٹر 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 ڈاکٹر